یہ دنیا عجیب و غریب چیزوں سے بڑی ہے اس لئے یہ بات آپ میں شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ کچھ جاندار زندہ رہ کے نہیں بلکہ مرنے کے بعد نقصان دے ہوتے ہیں اور اتنے نقصان دے ہوتے ہیں کہ آپ کا ان کے پاس ہونا ہی آپ کی موت کا باعث بن سکتا ہے زندہ رہ کے یہی جاندار بہت پرسکون ہوتے ہیں وہ جاندار کون سے ہیں ان کو جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا وہ بھی بینہ سکپ کیے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پریز اس کو جلدی سے سسکرائب کر کے ہماری یوٹی فیملی کا حصہ بن جائے جس جینل کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ تا بلو ویل ہے جی ہاں بلو ویل اس زمین میں سب سے بڑے جانداروں میں سے ایک ہے اس کا وزن تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے جیاں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً سو فٹ ہے یعنی ایک دس منزلہ عمارت کے برابر بلو ویل نہ صرف حال میں اس زمین کا سب سے بڑا جانور ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں جیسے کہ ڈائناس اور ان سب میں سب سے بڑا اور باری جانور بلو ویل ہی ہے لیکن اتنے بڑے بلو ویل کی کھڑاک سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اتنا بڑا جسم رکھنے والا بلو ویل شکار نہیں کرتا اور ہم انسانوں کے لیے بلکل بھی خطرناک نہیں بلکہ ان کی کھڑاک سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ ان کی کھڑاک چھوٹی مشلیاں اور بہت بڑی مقدار میں پانی اپنے اندر جا کے اس کو فلٹر کرنا ہے اور پانی میں مجود کرلز کو کھانا ہے کرلز ایک چھوٹا سا کیڑے نمہ جاندر ہے جو جسامت میں ایک سینٹی میٹر ہی لمبا ہوتا ہے کرلز مندر میں بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں بلو ویل ایک ہی دن میں چار کروڑ کرلز کھا جاتی ہیں اور ایک وقت میں تقریباً دس ہزار لیٹر پانی پی جاتی ہیں ان کا شکار کرنے کا ایک اور بھی بہت شاندار انداز ہوتا ہے جی ہاں آپ نے کبھی پانی کے اندر بلبروں کو ارتا ہوا دیکھا ہے اس ویڈیو میں آپ پانی کے اوپر ان ببلز کو بنتا دیکھیں گے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کی وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ یہ ببلز ایک بلو ویل بنا رہی ہے اس ویل کو ہمبک ویل کہتے ہیں یہ ہمبک ویل سرکلر پیٹرن میں تراکی کرتے ہوئے اپنے شکار کو گھرنے کے لیے جال بنانے کے لیے بلبلے اڑاتی ہے ایسا جنوبی مشکی الاسکا میں نیلے سمندر میں دیکھنے کو ملا اور یونیورسٹی آف ہوای کے محقق کی ان کے ساتھیوں نے اس کو ویڈیو میں کیت کر لیا اس لیے یہ بلو ویل ہم انسانوں کے لیے بلکل بھی خطرناک نہیں ہیں لیکن تب تک جب تک یہ زندہ ہے لیکن مرنے کے بعد یہی بلو ویل کسی بھی انسان کے لیے بم سے کم نہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی مڑی ہوئی ویل کے پاس نہیں جانا چاہیے اس کے پیچھے کی وجہ جانگر آپ حیران رہ جائیں گے اس کی وجہ مڑی ہوئی ویل کا بڑا سا ویسپورٹ ہے یہ ویسپورٹ قریب 70 کلومیٹر پھر گھنڈا کے رفتار سے بلو ویل کے اندر کا جتنا بھی ماس اور خون ہے ان کو باہر نکالتا ہے آپ اس کے سپیر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویسپورٹ کسی بھی انسان کو بم کی طرح اڑا سکتا ہے اب اس ویسپورٹ کی وجہ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی سپورٹ ہوتا کیوں ہے کیونکہ اپنی بوڈی اور لیند کی وجہ سے ویل سب سے بڑا سمندری جاندار ہے اسی جب کبھی کوئی ویل مر جاتی ہے تو اکثر پانی کی بڑی بڑی لہروں کے ساتھ سمندر کے کنارے آ جاتی ہے جس کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ ویل کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے ویل کے پھٹنے کی وجہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نصو میں بہننے والے خون کا جم جانا ہوتا ہے اور اس کا چونکہ سانس لینے والا پروسس بھی بند ہو جاتا ہے سانس رکھ جانے کی وجہ سے ویل کے جسم میں کافی مقدار میں کاربن ڈائی اکسائٹ گیسے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ کاربن ڈائی اکسائٹ گیس ویل کے جسم کے اندر کیمیکل کے ساتھ مل کر ایک طرح کا تضاب بدا کرتی ہیں اور اسی تضاب کے وجہ سے ویل کی سکن آہستہ آہستہ گلنے لگتی ہے ویل کے پیپروں اور پیٹ کے اندر کروڑوں طرح کے بکٹیریا موجود ہوتے ہیں یہ بکٹیریا ویل کے اندر کھانے کو حضم کرنے کا کام کرتے ہیں لیکن جب ویل مر جاتی ہے تو اس کے بعد اکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے بکٹیریا اپنے آپ پرنے لگتی اب ہوتا یہ ہے کہ اکسیجن کا یوز نہ کرنے والے بکٹیریا کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگتی ہے یہ بکٹیریا ویل کے اندر کی چڑپی کاربو ہائیڈریٹ اور پروٹین کو کھانے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ویل کے جسم کے اندر جتنے بھی عزا ہے وہ ختم اور خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہی پروسس ہے جس میں ویسٹ مٹیریا کے گلنے سننے سے بائیو گیس پیدا ہوتی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مرنے کے بعد گلنے سننے کا پروسس صرف ویل میں نہیں بلکہ ہر طرح کے جانداروں میں ہوتا ہے جس میں ہم انسان بھی شامل ہیں لیکن سب جاندار ویل کی نسبت بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے ان کے جسم میں گیس بھی کم پیدا ہوتی ہے اور ان کے ناک اور مو سے آہستہ آہستہ خارج بھی ہوتی رہتی ہے اس کے نسبت چونکہ ویل بہت بڑا جسم رکھنے والا جاندار ہونے کی وجہ سے گیس زیادہ مقدار میں پیدا کرتا ہے کیونکہ ویل بہت بڑا جاندار ہے اور اس کا وزن مرنے کے بعد اس کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد ویل زیادہ وزن کی وجہ سے ویل کا ناک اور مو بند ہو جاتے ہیں یعنی اس حساب سے ویل خود کے وزن کے نیچے دب جاتی ہے انہیں ویل کی جلد بہت موٹی اور مضبوط ہوتی ہے اس وجہ سے یہ گیسوں کا دباؤ بہت دنوں تک سہ سکتی ہے لیکن گیسوں کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے جلد کمزور اور پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے اندیجے میں ویل کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے اور اس پھٹنے کے عمل میں گیسیں تیزی سے باہر نکلنا شروع کر دیتی ہیں اور گیس کے ساتھ بارے مقدار میں خون اور گوشت کے بڑے بڑے لوترے بھی باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس دوران اگر کوئی انسان یا جاندار ویل کے پاس مجود ہے تو وہ مر بھی سکتا ہے جب ویل کی پھولی ہوئی لاش سمندر کے کنارے بڑی ہوتی ہے تو یہ آس پاس کے لوگوں کے لیے بہت بڑی مسئیبت کا باعث بن جاتی ہے کیونکہ اس کے پھٹنے کے خطرے کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی مقدار میں گوشت کا پھیل جانا اور سمیل کا پھیل جانا بھی ہوتا ہے اس کے پھولنے کی وجہ تو آپ جان چکے ہیں اس لیے مردہ ویل زندہ ویل سے زیادہ خطرناف ہوتی ہے یہ تصویر سوشل میڈیو پر خوب وائرل ہوئی لیکن شاید ہی کوئی اس کے پیچھے کی سچائی کے بارے میں جانتا ہو جنہا یہ بات ہے ایک چھتیس سالہ نجوان کے جو ماہی گیری کے لیے سمندر میں جاتا تھا اور ایک دن اس کو اچانک ایک بہت بڑی چیز دیکھنے کے ملی اس کا کہنا ہے کہ ماہی گیری کے دران انہوں نے کبھی اس طرح کوئی چیز نہیں دیکھی لیکن جب قریب جا کر دیکھنا تو پتا چلا کہ یہ ایک مردہ بلو ویل ہے اور بہت زیادہ پھولی ہوئی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کا بٹن پریس کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیس اس کو سسکرائب کر کے ہماری یوٹیو فیملی کا حصہ بن جائے